آپ دیکھ رہے ہیں یو فار یو میں ہوں رویندر سنگھ پی او کے کے ریفیوجی فرنٹ کے لوگ یہاں پہ ویروت پردشن کر رہے ہیں ان سے بات کریں گے کہ آخر کیا مسئلہ ہے حالانکہ ایک پہلی قسط جو ان کو آنی تھی وہ آ چکی ہے ساڑھے پانچ لاکھ کی اس کے بعد بھی یہ ویروت پردشن ہو رہا ہے آخر پی او کے ریفیوجی اور پی او جے کے ریفیوجی فرنٹ کے مطلب کیا ہے ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے یہ دو الگ الگ کیسے ہیں سر آپ کا نام کیا ہے میرا نام کیپٹن یدویر سنگھ جی سب سے پہلے ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کی پی او کے ریفیوجی اور پی او جے کے ریفیوجی فرنٹ یہ دو الگ الگ کیسے ہیں کیا ان کا جن کے ایک اور راجیب چونی جو لیٹ کرتے ہیں ایک آپ ہے ایسا ہے چیز ایک ہے پہلے جو قومت رہی ہے انہوں نے ہمارا نام رکھا تھا پی او کے ریفیوجی پی او کے ریفیوجی لیکن جو ریفیوجی رہے ہیں وہ جمہو کے ہیں جمہو میں جو آتا ہے جس دے پنش آتا ہے مزفر آباد آتا ہے میل پور آتا ہے جہاں جمہو آتی ہے سانبہ آتا ہے انہوں نے ایک مقصر کر دیا تھا کہ پی او کے ریفیوجی جا پی او کے ہمارا لاکھا جو پاکستان کو دے دیا وہ کچھ اور بات تھی جو ہماری بھیوجی ہیں بھنکو دو نام نہیں لیتے ہیں ہم جمہو کشن میں جے ہم لگاتے ہیں جے ہم نے لگایا جے یہ گورنمنٹ نے نہیں لگایا ہم خود لگاتے ہیں پی او جے کے ڈیپس راجیب چونی جی آپ کو لیڈ نہیں کرتے ہیں نا وہ ہم کو لیڈا گروپ ہے وہ ہمارا لیڈا گروپ ہے آپ کو ساڑھے پانچ لاکھوں پہ جو اکی ستانی تھی بھائی آپ کو بیل کو آئی ہے سب کو آئی ہے سب کو نے ابھی کوئی تیس پرسنٹ لوگ رہ گئے ہیں ابھی ہماری سب سے پہلے ڈمانڈ ہے ابھی بھی لوگ رہ گئے ہیں جو ابھی ریجسٹر نہیں ہو گئے ہیں کیا انہیں ریجسٹر ہوں گے ایک گورنمنٹ کی پاولیسٹی نہیں تھی کچھ چھوٹے بچے آئے تھے جن کے پیرنٹ بہاں مارے گئے تھے وہ چارہ کوئی چاچے کے پاس کوئی نانی کے پاس کوئی کسی کہی رہا وہ آج وہ گھنٹی میں نہیں آ رہے ہیں ابھی وہ جوان ہیں پریبار ہیں وہ ان کا وہ کہاں جائیں گے وہ اور کچھ ایسے لوگ تو جن کو تو اتنی پتہ ہی نہیں تھا کہ ابھی ہم نے کرنا کیا چلو کہیں جا کر نومینیشن کروائیں آپ کی بات سمجھ آگی مجھے لیکن جب جے گورنمنٹ نے ایک نکالا تھا ٹائم کی جو بھی لوگ ہیں اپنے آپ کو ریجسٹر کرائیں آپ لیڈ کر رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں جب پیچھے گورنمنٹ نے ایک پالسی نکالی تھی کہ آپ نے آپ کو ریجسٹر کرواؤ جو لوگ پی او جے کے سے آتے ہیں ان کو پھر یہ ملے گا جو پانچ ساڑے پانچ ساڑے آپ نے تب ریجسٹر کیوں نہیں کروائے گورنمنٹ نے کوئی آس آرڈر نہیں نکالا ہے کہ ریجسٹرشن کریں گے ہم انہوں نے جو آرڈی ریجسٹر فیملی تھی وہ پکڑی ہیں میں بتاتا ہوں جو فارٹی سیبن والے ہیں ان کو ان نے چار گروپ پکڑے تھے ایک تو وہ گروپ جس کو الفار ملا ہے ایک وہ گروپ جس کو پینتیسو روپیا ملا ہے ایک وہ گروپ ہے جس نے کہیں پر پلاٹ لیا ہے ایک وہ گروپ ہے جسی کو کوئی دکان بغیرہ ملی ہے اور ایک وہ گروپ تھا جس نے لون کرجا اس وقت لیا آپ کس گروپ میں آتے ہو ہم تو آتے اسی میں ہیں لیکن گورنمنٹ نے کیا کیا تھا کہ گورنمنٹ نے ریجسٹر کمبے پکڑے ہیں جو نان ریجسٹر رہ گیا ان وہ تو ابھی آئے نہیں ہیں انہوں نے کیا کیا کہ کوئی ایسی میٹنگ نہیں کیا کہ ہم چلو رہے گئے ہیں ان کو بھی شامل کریں یا ان کی کوئی لیسٹ بنوائیں ہمیں کہیں انہوں نے وہ پکڑے اسی طرح سے پینسر کے کیمپ والے پکڑے کتر کے کیمپ والے پکڑے اور نان کیمپ وہ پکڑا جو میں نے بنایا تھا جب میں آیا ہوں یہ نان اس وقت بنا تھا وہ لوگ جنہوں نے اس وقت میرے پاس کیا لگتا ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے کہ جو لوگ نان ریجسٹر ہیں جن کے ریجسٹری نہیں ہو پائے لیکن وہ ویلڈ ہیں وہ جینور ہیں اب کیا پروسس ہونا چاہیے ہم چاہتے ہیں ہمیں بلائیں یا نوٹیفکیشن نکالیں لوگوں کو پتا چلے کہ جو رہ گئے ہیں کمبے بو بھی ریجسٹر کیا جائیں یہ کمیٹی بڑائیں گے آپ اپنا کوئی ایک نمائندہ دکھائیں نا کی جس کو گورنمنٹ بلائے گی کون لیٹ کر رہا ہے ایک تو میں کر رہا ہوں اور جیب چونی کر رہے ہیں اور تو کوئی مجھے نظر نہیں آتا ہے جہاں ایک نگیال کبھی کبھی آتے ہیں وہ پہنسر واقعہ راجیب چونی تو ان کے کونٹیکٹ میں ہے لیکن پھر انہوں نے آپ کے نام کیوں نہیں درج کروائے ارے ہم اس میں نہیں تھے نا ابھی آپ بولے راجیب چونی لیٹ کر رہے ہیں مجھے آپ نے بولا وہ سنتالیس کو کر رہے ہیں لیکن ہم شامپ کے لوگ ہیں آپ کو لیٹ کر رہا ہے آپ کا میں کر رہا ہوں شامپ والے جو ہیں ابھی شامپ کتنا ہے ہمارے گئے ہیں وہ ایک چلی گئے ہیں سیمٹی بان میں آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ جو لوگ نون ریجسٹر ہیں ان کو ان کو ریجسٹر کیا جائے ان کو بھی نون کیمپ کے جو لوگ ہیں سمجھ آگے اچھا اس کے بعد آپ نے پی ایم موڈی جی زندہ باد سی اے اے کسی کے خلاف نہیں ہے سمرتن کر رہے ہیں آپ کو کر رہے ہیں میں نے دیکھا جو ان کے کارنامے ہو رہے ہیں پڑھ رہے ہیں نیوز میں پڑھ رہے ہیں ٹی وی بر سن رہے ہیں صرف کیا بات ہے کہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہیں وہاں انڈیا میں جا دوسری سٹیٹوں میں لوگوں کو آن پڑتا جائے رہا ہے بھیکایا جا رہا ہے کہ موڈی جی آپ کے خلاف جے کر رہے ہیں آپ کو جہاں سے نکالا جائے گا آپ کے کاؤں جب کیے جائیں گے آپ کی ناگتہ شن جائے گی آپ کو آگے کچھ نہیں گلت میسیج جا رہا ہے کوئی یہاں پہ ایسا بھی ہے جس کو جور نان ریجسٹر ہے جس کو ابھی تک فائدہ نہیں ملا ہے ساڑھے پانچ لاکھ روپے نہیں ملے کیا نام آپ کا آپ کو کچھ نہیں ملا بھی تو آپ کا ریجسٹر نہیں ہے آپ کہاں کے رہنے والے تھے پیچھے آج سوکے نا دے بھی ابھی کچھ نہیں ملا آپ کو ڈاکومنٹس آپ کے پاس مطلب ہے نا آپ نے فائل لگائی تھی آپ روپ نہیں ہوئے نہیں ne لگوں ملا روپ نہیں ہیں گو گی بھر سال لگے ہیں اور اپنے پیر لگائی ہے جب جاتے ہیں بولتے ابھی اوپ لانا آئے گا وہ چیک کرے گا یہ کرے گا وہ کرے گا ادھا کو ملک خوشن جان کو ملے آئے آپ کے باس نا فارم ہے ملک خوشاک کریں گیا ہے پچی جار ملائے پچی جار ملائے پچی جار ملائے پچی جار میرے پچی جار ملائے پچی جار گیر آنک پارٹی کمٹ بھارتے ہیں کاملا دیوی جی کیا بتائیں گے ہمارا فائل ریجسٹر ہوئی نہیں تھا رہا ہونی سالو یہ لگا ہے کوئی فائل ریجسٹر نہیں ہوئی کچھ نہیں ملا ہمیں کیا بولتے ہیں کیا پرشانی ہے نئی 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 فائل ہوئی ہے نئی لسٹ ہے نئی ہے یہ وہ پاس نہیں ہوئی ہے بس ای بولتے ہیں ہوئی نہیں پاس کیا آپ کے کتنا آگے بچے ہیں کیا کام کرتے ہیں ایسے ہی بچارے دو دھیارے میں امید پر دنیا قائم ہے یہ لوگوں کو ابھی بھی امید ہے لیکن ابھی ان کا پروسس شروع ہی نہیں ہوا کیونکہ یہ لوگ ریجسٹر ہی نہیں ہے اور حالانکہ میں آپ کو یہ کنفیوزن دور کروں مجھے بھی پہلے کنفیوزن تھی کی راجیب چونی جی جس کو لیڈ کر رہے ہیں وہ میکسمنم نمبر جو ہے وہ ریجسٹر ہے اور ان کو میکسمنم کو یہ ساڑھے پانچ لاکھی کسٹ آگئی ہے لیکن یہ پی او جے کے ڈی پی ایس فرنٹ ڈی پی فرنٹ کے جو لوگ ہیں شم سیکٹر کے جو لوگ ہیں یہ ابھی بھی ایک بڑا نمبر ہے جو نون ریجسٹر ہے جن کی فائل نے ابھی تک اپرو بھی نہیں ہوئی ہے یہ اب یہاں پہ ویروت پردشن کر رہے ہیں کہ تاکہ ان کی آواز جو ہے وہ سرکار کے نمائندوں تک پہنچ سکے کوئی ان کو اپروچ کرے تاکہ ان کی مشکلیں بھی حال ہو سکے جب مجھے شبہ امکمار کے ساتھ رویندر سنگھ یو فار یو کے لیے